پتھریہ ویدھائک رام بھائی نے آج بیون مددو کو لے کر کلیکٹر نیراج کمار سنگھ سے ملاقات کی انہوں نے ایک ٹیکٹر ایجنسی چالک سنیل کمار جین کے خلاب شکایت کی بھائے کسانوں کو پریشان کر رہا ہے وہی کرسی اپوج منڈی میں چھننا لگا جانے کو لے کر بھی انہوں نے اپنا پکش رکھا ان کا کہنا تھا کہ تھوڑی بھی مٹی آنے پر کسانوں کے مال کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے وہی دموں میں ایک مات ستھت مایسیم سیمنٹ فیکٹری کے بسائے میں انہوں نے کلیکٹر سے جانکاری مانگی رام بھائی نے کہا کہ یدی یہ مدد حل نہیں کیے جاتے تو بھی ویدان سوا میں اس بات کو رکھیں گی وہی کلیکٹر نے ویدائک کو سبی مددوں پر سمسیا کا حل کرنے کی بات کری تک سرم کاٹ کے کنگو پیسہ ملے ہی نوئی ہیں نوئی ہیں نوئی ہیں ہاتپاس آسندار میں مانی رویہ مندری سے مجھے اس دلاز سے مجھے تو وہ کاروبائی ان لوگ نے چھڑوا پائے اس شمائی بھی ہم نے جو یہاں کلیکٹر ہے ان کو دیا ایس پی ساتھ کو دیا کچھ نہیں محاصر کاروبائی اس دلاز سے ساتھ کیا کر دیتے ہیں انیل جان انیل جان صاحب محاوی ٹیکٹر ایجنسی سمچالی تیازی کسانوں سے کہا ہے کہ چیک لے لیے دس چیک لے لیے دس چیک لے لیے دس چیک لے لیے چیک بانس کرا لیے ایسا تو ٹھیک ہے ایسا ایک کسان کو بلکو بردھ ہے پلالی دی بھی نہیں دی لیکن اس کے گھر سے وہ ٹرالیو ٹیکٹر دونوں ڈاکیں ایسا تو ٹھیکٹر دیتے ہیں چیک لے لیے چیک لے لیے ایسا تو ٹھیکٹر دیتے ہیں کس مامل میں کیا کریں ایسا تو ٹھیکٹر دیا ہے دوکمیٹس میں چیک کر لیتا ہوں آرہ ایسا تو ٹھیکٹر دیتے ہیں ٹھیکٹرہ ہیں سر ایسا پیپروں میں ری گولر آردن نکلے ہیں کسانوں کی سمسیاں بہت مطلب اچھا ایسا نے اس بیچ میں ہمارے بھتی جی کے لانے کمیٹس میں پرسنل بات بھی کریں تو کچھ سال بھر کریں پہلے کی بات ہے مطلب بول لے کی جو ٹون تھی ان کی ہم سمجھ رہتے ہیں کہ جو کچھ چاہتا ہے کمیٹس میں ہم در کو بھی جاؤ دیتا ہوں کمپنیوں وہاں سمیل کے ٹھیکٹر دیتے ہیں سمیل کے چیک جہ لیتا ہے کئی ٹھیکٹر تو خود کی نام سے کی ہیں پھر کسان کی کس بات کی چھے ٹھیکٹر ہی وہ اپنے اخت کے نام سے کی ہیں آج ہی ٹھیکٹر ایجنسی سنچالت کرنے والے سری سینی سنیل کمار جین جو کی شیکڑوں کشانوں کے ساتھ ان نے جلے کے دھوکہ دھڑی کی ہے کئی بار اسپی صاحب کو آوے دن دیا اس آب ان پر کارروائی کی جائے ایف آئی آر لکھی جائے ان کے خلاف آج وہ پچاسوں کشانوں کی جمین رئیشتی کروالی ہیں چیک باؤنس کروا دھوکہ دھڑی کر کے چیک باؤنس کروا کے ماملے کوٹ میں لگا دیئے ہیں بچارے کسان آج دردر بھٹک رہے ہیں ان کی کوئی نہیں سن رہا ہے بادپا کے ساسن کال میں جین صاحب ہمارے یہاں کے جو قددہ سابر نیتا تھے ان کے خاص تھے اور ان کے کاران سے یہ فائی آر پولیس نے نہیں لکھی ہے اور ہم اس مددے کو بدھان سوا تک لے جائیں گے اب یہ کارروائی نہیں ہوئی ہمارے کسانوں کو کوئی بھی دھوکہ دھڑی نہیں کر سکتا اور جو اپنے سنیل جین تو انہیں مطلب کسانوں کے ساتھ بہت دھوکہ دھڑی کری ہے ان لوگوں سے چیک بھی لے لائے چیک کے بعد انہیں کوٹ میں چیک بھی لگا ہے چیک دھمکی دیکھے ان سے پائی سا بھی لے لائے انہیں پائی ساسہ تو لٹا دا ہے پر انہوں پائی ساتھ لوٹا د� ڈالی ہے پر کوئی کاربائی نہیں بھائی ہے فائی آر درج نہیں بھائی ہے تو مطلب جب اس سماعے پہ بی جے پی کے ساسن تو من یہ مطری ہمارے ملیہ جی کے وہ خاصتے رشتے دار تھے تو اسی چکر میں دباہ میں ساسن جی کو رہا تھے تو وہی کو چلا تھے تو وہی چکر میں اس پی مہودہ نے سنی نہیں اور ان کسانوں ہوں دردار بھٹکت رہے آج استیتی جا ہے کہ بھٹکت بھٹکت اتنے پریسان ہو گئے ہیں کہ ہماری گھر چار بار آ چکے ہم ان سے یہی بات بولت رہے کہ رکو رکو آپ لوگ ہم دیکھ لے ہیں ہم بالکل آپ لوگوں کی سماسیہ حل کر رہے ہیں تو اگر آج انہوں پہ یہ فائی آر درج نہیں ہو رہی ان کسانوں کو مطلب حق نہیں ان کو مل رہا ہے ان کو نیائے نہیں مل رہا ہے تو باستو میں ان کسانوں کی سماسیہ میں خود بدھان سوا میں اس کا مددہ اٹھاؤں گی اور بہتے جم کر اٹھاؤں گی کیونکہ کسان چاروں طرف سے پریسان ہے بچے کچھ ہی ان کی اور جو سماسیہ ہے تو نیتا منتری اپنے رکھتے داروں کی دوارہ کروائے رہے ہیں اس کے پاس شاہ تو چتکاروائے کی جائے گی بھائی دوسری بھائی